بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے ہمارے رب ہمارے علمیں اضافہ فرما آج ہم اردو نظم برسات کے مشکی سوال کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے اور اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں کسی جگہ شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے مثلا پاکستان، کراچی، لاہور، امجد، ہنا، انور، کرسی اور میز کلم جیسے پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے کراچی، پاکستان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے لاہور بھی پاکستان کا ایک شہر ہے امجد سے پتا چلتا ہے کہ ایک خاص آدمی کا نام ہوگا ہنا، لڑکی کا نام ہے، انور بھی لڑکے کا نام ہے اور کرسی اور میز، بہت سی کرسیوں میں سے ایک کرسی اور بہت سی میزوں میں سے ایک میز اور کلم اب آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے جب ہم پاکستان کا نام بولتے ہیں تو ملک دنیا میں بہت سے ممالک ہیں تو پاکستان ایک خاص ملک ہے جو کہ بھرے صغیر میں ہے دنیا کے نقشے میں، ایشیا میں ہے اور زیادہ تر آبادی اس میں مسلمانوں کی ہے اسی طرح جب ہم کراچی کا نام لیتے ہیں تو پاکستان میں بہت سے شہر ہیں لیکن کراچی جو ہے وہ شہر ایک قائد بھی کہلاتا ہے یہاں پہ قائد یعظم دفن ہے یہ سمندر کے کنارے ہیں یہ ایک بہت بڑا شہر ہے اس میں اونٹی اونٹی بیلڈنگز ہیں تو ایسا اسم جو خاص ہو جو کسی مقصود شخص جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم مارفہ کہتے ہیں جیسے پاکستان اور کراچی اب یہ ایک کرسی ہے یہ کوئی سی بھی کرسی ہے اور یہ ایک میز ہے یہ ایک عام میز ہے یہ مخصوص نہیں ہے تو وہ اسم جو کسی عام جگہ شخص کا یا کسی چیز کے لیے بولا جائے وہ اسم نکرا کہلاتا ہے یا اسم عام کہلاتا ہے مثلاً کرسی اور میز اب آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اسم کی ہم دو اقسام کے بارے میں بات کریں گے اسم نکرا جو کہ عام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے اور اسم مارفہ جو کہ مخصوص چیزوں کے لیے خاص چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے آج کا ہمارا سوال ہے جملوں میں اسم مارفہ اور اسم نکرا کو پہچانے پہلا ہمارا جملہ ہے احمد اچھا لڑکا ہے احمد اچھا لڑکا ہے اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے پیارے بچو ہم سب کو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرنی جائیے بہت یہ آسان ہے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں آخری نبی ہیں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو اور وہ کام عام کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ سارے کام جیسے میں نے اپنا نبی بھیجا ویسے کرنا شروع ہو جاؤ تو تم میرے محبوب بندے بن جاؤ گے کیونکہ اللہ رب العالمین ہے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے رحمت للعالمین تو اچھا وہ ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے نظر میں اچھا ہے اچھائی کے لئے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لئے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخیل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ جھوٹ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑا گناہ نہ کرنا میری رحمت سے ناومید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے جب خیال آجائے کہ ہم اللہ سے دور ہیں اسی وقت اللہ کی طرف پلٹ جائیں تو اللہ تعبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کتنا آسان ہے اللہ کا محبوب بندہ بننا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں توبہ کر لیں اہد کر لیں دوبارہ اس طرف غلط رستے کی طرف نہیں جائیں گے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے اچھی محفل میں ذکر کرتا ہوں تو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یا سلام یا مومن یا اللہ استغفر اللہ یہ چھوٹے چھوٹے عذکار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جنت میں اپنے گھر میں پودے لگا رہے ہیں تو اللہ کا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر کریں پھر انصاف کرنا جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو انصاف سے کام لیں پھر صفائی رکھنا اللہ کو پاک چیزہ لوگ پسند ہے اپنے دل کی صفائی رکھیں بھوغز کی ناحسد سے اپنے دل کو صاف رکھیں اپنے برطاؤں میں صفائی رکھیں جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں چوگلی نہ کھائیں اپنے ماحول کو صاف رکھیں گاند نہ نیچے پھیلائیں اور جو رستے میں کسی نے گاند پھینکا ہو تو اس کو اٹھا دیں یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو صدقہ کہتے ہیں پودے لگانا پودے ہماری ماحول کے لیے بھی اٹھے ہیں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس گملہ میں تھوڑی سی مٹی ڈال کے پودے لگائیں ایک پودہ اپنے نام کا لگائیں ایک اپنے امی ابو کے نام کا لگائیں غصہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کو سب سے بندہ وہ پسند ہے جو درگزر کرتا ہے غصہ نہیں کرتا سلام میں پہل کرنا اللہ تعالیٰ نیکی میں جو پہل کرتا ہے سلام میں اسے نیکیوں ملتی ہیں پھر کسی کی بری بات کو درگزر کرنا پلٹ کر جواب نہ دینا اپنے دل سے معاف کر دینا اپنے بڑوں کی عزت کرنا ماں باپ کی بزرگوں کی کھانا کھلانا مل کر کھانا اور دوسرے کو برے ناموں سے ناو پکارنا آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چوبیس گھنٹے میں ہم یا بول رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اگر آپ ہر وقت اللہ کو اپنے پاس ساتھ رکھیں محسوس کریں تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں تو احمد اچھا لڑکا ہے تو احمد جو ہے وہ عام اس میں نکرا ہے اور اس میں معرفہ مخصوص لڑکے کا نام احمد ہے تو احمد اس میں معرفہ ہے اگلا جملہ ہے ہمارا ملک پاکستان ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے زیادہ ملک ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے پاکستان جو ہے اس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیارے بچو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک خاص ملک ایک خاص بحشندے ہیں جو نظریہ کی وجہ سے بنیاد موجوجود میں آیا جس کے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دے دے ہم تیری عبادت تیرا نظام نافذ کریں گے تو ہمیں آج ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں اپنے وعدے کی پاس تاری کرنے تو اللہ تعالی بھی ہماری مشکلیں دور کر دے گا تو آج سے عہد کریں کہ خود بھی اچھا مسلمان بننا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا ہے تو ہمارا ملک پاکستان ہے ہم ایک خاص ملک کے بحشندے ہیں تو اس میں ملک جو ہے وہ اس میں نقرا ہے اور مارفہ جو ہے وہ پاکستان ہے پھر ہے اگلا جملہ بانگے درہ علامہ اقبال کی کتاب ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم علامہ اقبال کو جب کتابوں کو پڑھیں گے نہیں تو علم کیسے حاصل ہوگا علامہ اقبال نے کہا تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا پابند ہے ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہاک کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ تو پیارے بچوں تو کیا ہماری تعلیم ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اللہ کے قریب جو ہے قرآن کی تعلیم کرتی ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے جس کو نہ انگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لئے بھیجائے تو آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم روز کی تین آیات اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں تو بانگے درہ لامہ اکبال کی کتاب ہے تو اس میں کتاب اسم نقرہ ہے اور بانگے درہ ایک مقصود کتاب کا نام ہے وہ اس میں مارفہ ہے میرا پسندیدہ رنگ نیلا ہے اب آپ دیکھیں کہ نیلا رنگ دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کیسے آپ اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں نیلی چھتری آسمان کو نیلی چھتری کہتے ہیں جہاں آپ جائیں گے آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے تمہارے اوپر چھت بنایا اور پھر تم دھونڈو نظر اٹھا کر دیکھو بار بار تم اس میں کوئی رکھنا نہیں پاؤگے تو پیارے بچو اس میں نیلا رنگ اس میں نقرہ ہے لیکن میرا پسندیدہ رنگ جو ہے وہ ایک مقصود رنگ ہے جو کہ نیلا ہے تو اس میں معرفہ ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں